نمسکار دوستو سواغت آپ کا پھر سے آن لائن کلاسز میں اور اوکسی ڈیشن ریڈکشن اوکسی کرن اور اپچین کو لے کے جو پہلی کلاس تھی ہماری پچھلی کلاس پارٹ ون اس کے اندر جو تھی وہ میں نے پوری کروا دیا آپ کو تو آپ جا کے ان اس کو پہلے کلاس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی اور جو پارٹ سیکنڈ ہے دوسرا ہے اس کے اندر آج ہم کرنے والے وہ ایکزام پلس وہ کیوسن جو اب سے پہلے اگزام میں آ چکے ہیں اوکسی کرن اور اپچین کو لے کے ٹھیک ہے تو شروع کر لیتا ہے آج ہی کلاس کو اور جو پہلا کیوسن ہے وہ دیکھو کیا کیوسن ہے پہلا جو کیوسن ہے وہ دیکھیں کیوسن نمبر فرسٹ اور یہ اس پرکار سے ہے کہ ابھی کریا میں لکھ دیتا ہوں اس کیوسن کو اگزام میں آیا ہوئے پوری کیوسن ہے کیوسن ہے کہ ابھی کریا MGO پلس سی او اور یہ کنوٹ ہو رہا ہے Mg پلس سی او ٹو میں اور اس کے لئے پوچھا آپ کو کہ اوکسی کرن کس پدارت کا ہو رہا ہے چلیے دیکھیں یہ ایک ریکشن ہے ہمارے پاس مینگنیسیم اوکسائیڈ پلس کاربن مونو اوکسائیڈ اور دونوں کی ریکشن سے بن رہا ہے مینگنیسیم الگ اور کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور اس کے اندر یہ پوچھا گیا ہے کہ کون سا ایسا پدارت ہے جس کا اس میں ہو رہا ہے اوکسی کرن تو اس کو پیچھا ہنے کے لئے دیکھو پہلے ریکشن کو سمجھو کہ ریکشن میں ایک چل میں ہوا کیا ہے پہلے یہاں پہ ہے MGO اور ساتھ میں ہے کاربن مونو اوکسائیڈ جب دونوں کی ریکشن ہوتی ہے تو مینگنیسیم پلس سی او ٹو یعنی کاربن ڈائی اوکسائیڈ ان کا ہوتا ہے ننمار اب ایک چیز آپ دیکھو کہ یہاں پر مینگنیسیم اکیلا ہے اور یہاں پر مینگنیسیم ساں پھونے پہلے اوکسیجن تو یعنی کہ اوکسیجن ہٹ کر کسی اندر پدار سے جڑ رہا ہے اور وہ کہاں جڑ رہا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ یہ مینگنیسیم اوکسائیڈ پلس کاربن مونو اوکسائیڈ یہ اوکسیجن ہٹ کر یہ سی او کے ساتھ جڑ گیا اور یہ کیا بن گیا ہمارا کاربن ڈائی اوکسائیڈ یعنی کہ یہ جو اوکسیجن ہے یہ کس سے جڑ رہا ہے کاربن مونو اوکسائیڈ سے تو یہاں میگنیسیم بچ گیا اور ساتھ بچ گیا کیا بنا کاربن ڈائی اوکسائیڈ اب دیکھیں دھیان سے اسکیوشن کو اور اس میں پوچھا گیا ہے کہ اوکسی کرن کس پدارت کا کس پدارت کا اوکسی کرن ہوا ہے تو آپ دیکھوئے اب وہ اس معلوم سے اس سے اور سی اوکسیوجن سے نیرمان ہوا ہے میگنیسیم کا اور سی اوکسیگن ہیں یہاں سی اٹھ کر کس سے جڑا ہے کاربن ڈائی اوکسائیڈ سے تو اوکسی کرن کس کا ہوا ہے سی او کا تو آنسور کیا ہو جائے گا اس کے اندر سی او اور اسی کو کیا بولتے ہیں کاربن مونو اوکسائٹ کاربن مونو اوکسائٹ اور یہ کیوسن آ چکا ہے پہلے آر آر بھی جے ایکی 2019 کے اندر جو ویکنسی تھی اس میں کیوسن پوچھا گیا تھا اور ساپ ساپ یہ ریکشن دی گئی تھی کہ میکنی سم اوکسائٹ پلس کاربن مونو اوکسائٹ اور ریکشن سے جو پردارت بنتا ہے وہ بنتا ہے میگنیشن پہلے پر پلس کاربن ڈائی آکسائٹ اور اس کا اندر یہ پوچھا گیا تھا سامانیہ سا کہ کس پردارت کا اوکسائٹ ہوگا ہے تو تھوڑا سا دھیان لگا لو آپ دیکھ رہا ہے کہ یہ اوکسائٹ ہٹ رہا ہے یا سے اور میگنیشن پس گیا اور یہ ہٹ کس سے جڑ گیا سی او سے تو یہاں بن گیا سی او2 تو ساپ ساپ دیکھ رہا کہ کس کا اوکسائٹ ہو رہا ہے کاربن مونو اوکسائٹ کا تو یہ تو تب پہلا کیوشن دیکھئے اگلا کیوشن اسی اگزام میں آیا ہوا اور بہت ذورٹیکل کیوشن ہے بہت ذورٹیکل اس میں کوئی ریاکشن نہیں ہے لیکن وہ اوکسیکرل اور اپچین کا یہ کیوشن ہے اور وہ کیا ہے میں لکھتا ہوں پہلا کیوشن کو کہ نمد میں سے کسے ابھی کیلیا میں اسمہ وے پرکاس اتپن ہوتے ہیں یہ ہے کیوشن کیوشن ہے کہ نمد میں سے کس ابھی کیلیا میں اسمہ وے پرکاس اتپن ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو اوپسن تھے اوپسن پہلا تھا اسمہ سیپی اوپسن سیکنڈ وہ تھا اسمہ سوسی اسمہ سوسی نمبر تین پر جو اوپسن تھا وہ تھا وستاپن اور نمبر چار پر جو اوپسن تھا وہ تھا دہن یہ کیوشن ایکزام میں آیا ہوا ہے اور یہ کیوشن کیا ہے دیکھو کہ نمد میں سے کس ابھی کیلیا میں اسمہ وے پرکاس اتپن ہوتے ہیں اوپسن ہے اسمہ سیپی اسمہ سوسی وستاپن اور دہن اوپسکرین اور اپچین کا یہ کیوشن اب دیکھو کیا لےنا دینا ہی اس کا دیکھو جہاں ہم اگر دو الگ الگ کمپاؤنٹ کئی ریکشن کروائیں دو الگ الگ یوگی کی ہم لوگ اگر ابھی کیلیا کرواتے ہیں تو کس کا اتپادن ہوتا ہے اسما اتپن ہوتی ہے اسما شیپی ابھی گریہ میں کیا ہوتا ہے اسما اتپن ہوتی ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم جو چونہ لے کے آتے ہیں گھروں میں سپیدی وغیرہ کرنے کے لیے تو جیسے ہم لوگ پانی میں اس کو ملاتے ہیں سپیدی کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم اس کو پانی میں ملائیں گے تو پانی میں جیسے ملاتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ اس میں کچھ بلبلے اتپن ہوتے ہیں اور وہ پانی کیا ہو جاتا ہے بلکل گرم ہو جاتا ہے وہ کس پر گارگیاں بگ ریا ہے اس میں شarten آبی گریہ ہے کھا ہوتا ہے ہم جو لے کر آتے مارکیٹ سے وہ ہوتا ہے کیل�« اوکس »ن« اور ہم کس کو ملاتے ہیں اس کو Monster میں اور ہمارے جو آگے جا کے بانتا ہے وہ بانتا ہے انہیں鐹«ڈیلtrl » اوکس » کل سٹ پر آی不錯 لیا ہےedereen »جس hinge ہم teraz دیکھتے ہیں کیا ہم کس مسلسلیں گا کہ جوPOS ڈالیں گے پانے میں ملائیں گے تو اس کا ن apocalypse ہوگا یہ جو پوری ابھی کل ہے وہ کس پر ہے ابھی کلیا ہوتی ہے اس میں شہب ابھی کلیا کیونکہ اس میں کس کا اوٹ پہ د hina فرح ہے یہ آس میں اوٹ پہ دوسران دوسری ہے اس م retrouve بھی جوگی اس کا بلکل بھی پریت ایسے بھی کیا کہ جب دلاغنا یوگی کر ведتےrael اس کے اندر اس کے انہیں ہو تو اس کے اندر اس میں کیا ہوتی ہے نفرت صورت نفرت آنس وڈ ڈال باتر یا وہ جو یوگی وہ کیسا ہوتی ہے خمکہوںativ اگر ا پتر بینو بات و cancer انہیں وستاہ پر اپنے یار ایسے ہو too ہے ایم جی پلس سیوٹ تو یہ ہے ایک وشتاپنے بکریاں کیوں کیونکہ اوکسیجن کا وشتاپن ہوا ہے اور کس کے ساتھ جڑا ہے وہ کاربن مون اوکسید کے ساتھ تو اس پرکار کے بکریاں کیسے بکریاں ہوتی ہے وشتاپنے بکریاں اور چوتا جو آپسن ہے وہ ہے دہن وہ ہے دہن دہن ہم لوگ جانتے ہیں گھروں میں ہم لوگ کوئی بھی چیز جلے لکڑی جلے کاغر جلے کوئی بھی بکریاں ہیں اسمہ سے بھی اسمہ سوسی وشتاپن اور دہن اب آپ لوگ سوچ یہی چیز کو کہ نیمن میں سے کس ابھی کریاں میں اسمہ و پرکاس اتپن ہوتے دونوں ہی چیزیں پوچھ رہا ہے وہ اسمہ و پرکاس اس کے بات کریں تو صرف اسمہ کا اتپادن ہوتا ہے اسمہ اتپن ہوتی ہے پرکاس کا کوئی لینا دینا ہے نہیں ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے نا کہ ہم لوگوں میں گھر میں سپیدی کا نگلی پانی موسوں ملاتے ہے تو کوئی ہوتا ہے لوگوں کوئی بکریاں کے لینا ہے پرکاس تو ح какую دہن کی بات ہم لوگ کرتے ہیں تو آپ کو پٹا خواش جسے تھی بھوتک اور رہسانیک پریورتین تو رہسانیک پریورتین انہیں باننے باتایا تھا کہ دہن ابھی ہوتا ہے تو کیسا پریورتن ہوتا ہے رہسانیک پریورتن اور دہن ایک ابھی کیلئی ہے وہ کس پرکار کے ابھی کیلئی ہے دہنống سیکھت کرنا لینے کیوں香رے میںmek اس کی اپستیتی ہو اوکسیجن کی اگر وہاں پہ اپستیت ہے تو وہ چیز کیا کہلاتی ہے اوکسیجن اب جب دہن ہوتا ہے تو شدی سی بات ہے گرمی تو ہوتی ہوتی ہے کوئی چیز کو جلائیں گے اور ساتھ میں کیا اوتپن ہوتا ہے پرکاس اوتپن ہوتا ہے لائٹ ہوتا ہے ہوتا ہے آپ کی سب چیز کو جلاؤ ہم لوگ اندر میں بھی اگر کبھی لائٹ وائٹ نہیں ہو تو چمنیوں کا مدد سے مومبتی مدد سے دیپک کے مدد سے تو ان چیزوں کو ہو جلالاتے ہیں تو وہ چیز کیا ہوتی ہے دہن ہوتی ہے تو اسما کے ساتھ کیا اوتپن ہوتا ہے پرکاس تو اس میں سی اپسن کونسا ہوتاے گا آپ کا اوپسن نمبر چار نمن میں سے کس ابھی کرا میں اسما کا پرکاس ہوتا ہے تو دہن ٹھیک ہے یہ پیاروں جو اپسن ہے چار اپسن میں ایک ماتر یہ بھی کنیا ہے جو دونوں سرطوں کو پورا کرتی ہے اسما سی پی میں اسما اوتپن ہوگی اسما اوسما chose میں اسما کا سوچن ہوگا و سکتاپنا بھی کنیا ہے اور دہنا بھی کی جائے اور ایسی اوپس کرنا بھی کی جائے جہاں اسما بھی اتپن ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ کے اتپن ہو جائے گا آپ کا پرکاس بھی اتپن ہو جائے گا چلیے یہ دو کیوشن آپ کے ہو گئے ایک کیوشن آپ کا جو ہے میں نے کرا دیا ہے ریاکشن کے معجم سے اور دوسرا کیوشن بلکل تھیورٹیکل ہے چلیے اگلا کیوشن ایک بہت امپورٹنٹ کیوشن ہے وہ بھی دیکھ لیتے اور اگلا کیوشن یہ ہے کہ ہماری جو کھاجے پدارت ہیں کھاجے مطلب جو ہم لوگ دورملی گھروں میں کھاتے ہیں کیوں سنت ہے کہ کھاجے پدارتوں میں درگند آنے کا کار کار کھاجے پدارتوں میں درگند آنے کا کاراڑ اب دیکھو اس کے اندر جو اپسن ہے وہ کچھ اس پرکار ہے کہ ہائیڈرولیسس پہلا جو اپسن ہے وہ ہے ہائیڈرولیسس دوسرا اس کے اندر اپسن ہے وہ ہے اوکسی کرن تیسرا جو اپسن ہے وہ ہے سوڈھن اور چوتھا اپسن ہے وہ ہے آوکرن ابھی آوکرن کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو اپچین کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے آوکرن کیونسا آپ کے سامنے کہ خادے پدارتوں میں درگند آنے کا کاراڑ ہے نیمن میں سے کون سا کاراڑ ہے ہائیڈرولیسس آپ لوگ اگر نہیں جانتے تو اتنا جان لیجئے کہ اگر کیوں بھی ایسی چیز ہو دو یوگی کو ان کو الگ کرنا ہو اور وہاں اگر ہم پانی کو پیو کرتے ہیں ٹھیک ہے پانی کے مادیم سے پانی کے مادیم سے ویگٹن ویگٹن مطلب دو چیزیں ہیں ملی جولی ہیں اگر ہم لوگ کسی چیز کو الگ کر دیتے ہیں تو وہ چیز کلاتی ہے آپ کی ہائیڈرولیسس سوڈن کیا ہوتا ہے کسیف چیز کو سودھ کرنا کسیف چیز کو سودھ کرنا سودھ کرنے کا مطلب جو بھی چیزیں ہمیں خنیز وغیر جو پرابت ہوتے ہیں ڈائریکٹ مٹی سے تو وہ بلکل سودھ روپ میں تو ہوتے نہیں تو ان کو پہلے کیا کیا جاتا ہے سودھ روپ میں لیا جاتا ہے تو سودھ چیز کیا کلاتی ہے سودھ روپ وہ بھی ایک ابھی کے لیے ہوتی ہے آگے جو آپشن جو بستے ہیں ایک تو بستا ہے اکسی کرن ایک بستا ہے اوکرن یا اوکرن یا اپچین اب دیکھو کھاڑے پدارتوں میں درگند آنے کا کارن ہے زیادہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے نہیں اگر پچھلی کلاس آپ لوگ نے دیکھے ہوں تو اکسی کرن میں نے ساپ ساپ ہی بتایا تھا کہ ہمارے کھانے کے سامان ہو یا اس کے علاوہ جو کوئی بھی چیز اگر بھار پڑی ہے کاغذ وغیرہ لوہیا وغیرہ کوئی بھی چیز اگر پڑی پڑی سڑ گئی ہے گڑ گئی ہے مطلب وہ بلکل نشٹ ہو چکی ہے تو وہ ہر چیز پوسیبر ہوتی ہے کس کے مادیم سے اوکسی کرن اگر اوکسی کرن ہے بینہ اوکسی کرن کے پچھلی کے کوئی بھی چیز کا سڑنا گلنا کیا ہے نامون کی میں لوہی پر جو جنگ لگتی ہے وہ بھی کیا ہے اوکسی کرنی تو ہے اوکسی کرن کا ایک ایک اگزامپل ہے تو ہم لوگ جو خاجے پدارت ہوتے ہیں اگر کھانا کا جو سامان ہمارا اگر بہت سامنے سے باہر رکھا ہوا ہے اور وہ مطلب زیادہ سامنے کے ساتھ وہ دھری دھری کیا دینے لگتا ہے درگن دینے لگتا ہے کھانے لائک ہو لیتا ہے نہیں تو اس کا جو کارن ہوتا وہ کیا ہوتا ہے اوکسی کرن کیونکہ اوکسی کرن کیوں پچھتے میں اس کا کیا ہوتا ہے اوکسی کرن اوکسی کرن کا دوسرا نام ہوتا ہے سڑ جانا آپ یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ اوکسی کرن کا دوسرا نام ہوتا ہے سڑ جانا کوئی سڑ جگئی ہے کوئی چیز گل گئی ہے بلکل خراب ہو گئی ہے نشٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو وہ چیز کیا ہوتی ہے اوکسی کرن تو خدے پدارتوں میں درگند آنے کا کارن کیا ہوتا آپ کا اوکشکرن یہ چیز آپ اس پر یاد رکھیں گے یہ تین کیوشن آپ کے ہو چکے چلی اگلا کیوشن اور دیکھ لیتے ہیں کوئی امپورٹنٹ ہو پہلے اس کو کر دیتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ کیوشن پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ ہے اوکشکارک اور اپچائک کو لے کے اور بہت الگ کیوشن ہے یہ چیز جلدی سمجھ میں آتی نہیں ہے لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ایک بار دیکھو اس میں یہ پوچھا ہے کہ نیمن میں سے کونسا تتوے ایک اپچائک کارک نہیں ہے میں پہلے کیوشن لکھ لیتا ہوں آپ کے سامنے کیوشن یہ ہے نیمن میں سے کونسا تتوے اپچائک کارک نہیں ہے اور اوپشن جو ہے اس میں ہے پہلا اوپشن ہے جستہ دوسرا اوپشن اس کے اندر آپ کے پاس ہے وہ ہے کوک تیسرا اوپشن ہے وہ ہے کلورین اور چوتھا اوپشن ہے وہ ہے سوڈیم چوتھ اوپشن کے سوڈیم پوچھا کیا ہے یہ دیکھیں کہ نیمن میں سے کونسا تتوے اپچائک کارک نہیں ہے یعنی کہ وہ اپچائک نہیں ہے یعنی کہ وہ چیزے اوکسیکارک ہو سکتی ہے لیکن کیا نہیں ہو سکتا اپچائک نہیں ہو سکتا اور اپچائک اور اوکسیکارک کے لیے میں نے ایک چیز سرط بتا ہی تھی پہلے آپ کو اپچائک پہلے اس کو ایک بار اور دیکھ لو اپچائک یہ اسی کو بولتے ہیں کیا دوسری چیز ہوتی آپ کی یعنی اوکسیکارک اور اوکسیکارک Amerika ضد کتا ہے اور ان دونوں کی بار میں پہلے بتا سکت کیا ہوں پچھلے کلاسوں میں کی اپچائک کیا ہوتا ہے اور اوکسیکارک کیا ہوتا ہے اوکسیکارک دیکھیں ایک چیز دیکھیں�es اوکسیکارک میں ہم لوگوں نے یہ پھٹا تھا کہ электrons کاreensبگ کرنا وہ کیا کہلاتا ہے اوکسیکارک کیا ہوتا ہے الیکٹرون کو گرہن کرنا الیکٹرون کو گرہن کرنا بلکل اپوزیٹ ہوتا ہے اور اس میں کیا ہو جائے گا الیکٹرون کو تیاغ الیکٹرون کو تیاغ کرنا ٹھیک ہے اوکسی کارک وہ پدارت ہوتا ہے جو کسی کا اوکسی کرن کر دے جس کا اوکسی کرن ہو رہا ہے وہ تو الیکٹرون کو تیاغے گا تو اوکسی کارک وہ ہوگا جو الیکٹرون کو کیا کرتا ہے گرہن کرتا ہے اور اپچائک کون ہوتا ہے جو کسی دوسری پدارت کا کیا کر دے اپچائک کس کنڈیشن میں ہوتا ہے جب ایکٹرون کیا کیا جائے گرین کیا جائے اپچائک کب ہوگا جب ایکٹرون گرین کیا جائے تو اپچائک کون ہوگا جو ایکٹرون کا تیا کرتا ہو یعنی کہ اپنا ایکٹرون کو تیا کر کے اس کے ساتھ جوٹ جاتا ہے اور اگلے پدارت کا کیا کر جاتا ہے اپچائک ٹھیک ہے تو اکسی کارک اور اپچائک کے لیے یہ سرطے ہیں کہ اپچائک ہوتا ہے الیکٹرون کو تیا کرنے والا اور اکسی کارک ہوتا ہے الیکٹرون کو گرین کرنے والا اب ادھر آجو کیوسن میں دیکھو کیوسن یہ ہے کہ نمد میں سے کونسا تطوہ اپچائک نہیں ہے جستہ کیا ہوتا ہے جنگ کوک آپ سمجھتے ہو اس کو کاربن جو ہوتا ہے کاربن کا سب سے سدتم روپ کیا ہوتا ہے کوک ہوتا ہے تیسری چیز ہے کلورین اور چوتھی چیز ہے سوڈیم ان میں سے کونسا ایسی چیز ہے جو اپچائک نہیں ہے اور اپچائک ہے وہ کونسی چیز ہوگی جو الیکٹرون کا تیاگ کرتی ہے اپچائک کون ہوتا ہے جو الیکٹرون کا تیاگ کرتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو اسپشت بتائی تھی کہ الیکٹرون کا تیاگ ہمیشہ کس کو بڑاوہ دیتا ہے دھناویس کو کس کو بڑاوہ دے گا دھناویس کو اب دیکھو جنگ ہے ہمیشہ پلس کے فرم میں رہتا ہے کوک کوک ہمیشہ جو کاربن کا جو سلطم روپ ہے کوک تو کوک بھی ہمیشہ کس فرم میں رہتا ہے پوزیٹیو فرم میں رہتا ہے سوڈیم کے بات کریں تو سوڈیم بھی ہمیشہ کس فرم میں ہوتا ہے پلس کے فرم میں ہوتا ہے تو اگر پلس ہے تو اس کا مطلب شدہ سائے کہ انہوں نے الیکٹرون کا کیا کیا ہے چاگ کیا ہے اور الیکٹرون کا جو چیار کرتا هو تو اپچائیت ہے لیکن یہ تو یہ پوچھرہ کئی اپچائیت نہیں ہے تو بستق اور نا ہماری پاس کلورین اور کلورین جو ہوتا ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے نیگیٹیوی کلورین کیا ہوتا ہمیشہ نیگیٹیوکا مطلب الیکٹرون کو گرن کرنا الیکٹرون کو آپ لوگ گرن کرو گے نیگیٹیو آویس آئے گا تو ایک نیگیٹیو آویس آتا ہے اب جائے گا چاہتا آپ کے پاس نیگیٹیویٹی ٹک ہے تو یہ جو رین آتمک تتوہ ہے کلورین یہ تتوہ ایسا تتوہ ہے جو کی ایک اپچائے نہیں ہے تو پھر یہ کس کا کام کرتا ہے یہ ہمیشہ ایک اوکشیکار کا کام کرتا ہے کیونکہ اوکشیکارک کیا ہوتا ہے تو یہ الیکٹرون کو گرہن کرتا ہے اور الیکٹرون کو جب گرہن کریں گے تب جاگے کیا آتا ہے نیگیٹیو چارج تو یہ چیار پیس پیوشن دے اور پارٹ سیکنڈ کا یہ مقصد تھا تب کی جو اوکشیکارن اور اپچائن کی جو تھی تھی اس کلاس میں یہ تو پورا تھیوری تا تو اس سے سمندیت ایسے بہت سے کیوشن دے جو اس کے کنسیپٹ کو اور کلیر کر دے تو وہ چیزیں میں نے چیار پانچ کیوشن کے مادم سے آپ کو کروا دی اب اگلی جو چیز ہے اوکشیکارن اور اپچائن کو لے کے وہ ایک ہے اور ایکزام میں بہت کیوشن اس سے پوچھے جاتے ہیں اور وہ ہے اوکشیکارن سنکیا وہ چیز کیا ہے آپ کے اوکشیکارن سنکیا اوکشیکارن سنکیا اوکشیڈیشن نمبر اب یہ کیا چیز ہے دیکھو اوکشیڈیشن نمبر یا اوکشیکارن سنکیا کیا ہوتی ہے آپ نے چیز دیکھو گی ایسو فور اس کے اوپر ہوتا ہے مائنس ایک چیز دیکھو گی سوڈیم سوڈیم کے اوپر ہوتا ہے پلس کلورین کو دیکھا ہوگا اس کے اوپر ہوتا ہے مائنس فیرس کو دیکھا ہوگا کہ فیرس کے اوپر پلس ٹو بھی ہوتا ہے اور پلس ٹری بھی ہوتا ہے دونوں ہی چیزیں یا دونوں ہی فور میں یہ پایا جاتا ہے کیا فیرس تو یہ جو اوپر کی جو گھات ہم کو دیکھتے ہیں ہیں نا یہ وَالِe 1 تو یہ چیز حجن جو جب کف conduct ی این یعنی آویس تو جو یہ تم شکرن مکنی آدھس اوان سھ کریں تو کیا ہوتا ہے power of iron یعنی کہ جو power ہے گھات ہے جو iron کے گھات ہے وہ گھات ہی کیا کہلاتی ہے آپ کی oxycran sankya یعنی کہ اگر اس condition میں بات کریں f e plus 2 تو یہاں پہ جو oxycran sankya وہ کتنی ہے plus 2 اور اگر آپ لوگ اس condition میں بات کرو کہ ferrous کی oxycran sankya کتنی ہے تو وہ آپ کے plus 3 تو یہاں پہ کتنی ہے plus 2 اور یہاں پہ کتنی ہے plus 3 chlorine کے آپ لوگ بات کریں تو یہاں پہ کتنی ہے minus 1 SO4 کی بات کرو آپ لوگ تو یہاں پہ کتنی ہے minus 1 تو ایک چیز بالکل especially ہے کہ جو oxycran sankya ہے وہ minus بھی ہو سکتی ہے اور plus بھی ہو سکتی ہے تو دوسرا point کیا جائے گا کہ یہ چیز positive بھی ہو سکتی ہے اور negative بھی ہو سکتی ہے دونوں چیزیں اور اس کی سمندیت اور important جیزی کیا ہے دیکھو oxycran sankya کے لیے دو تو چیزیں منہ کو پتا چلی گئی کیا کیا کہ یہ ہوتا ہے power of iron یعنی کہ کسی بھی تتو اور کسی بھی یوگک کہ اوپر جو گھات ہے جو اس کی iron کی جو گھات ہے وہ جو گھات کیا ہوتی ہے آپ کی oxycran sankya ہوتی ہے دوسرا چیز یہ دیکھ لیا کہ oxycran sankya جو ہے positive بھی ہو سکتی ہے negative بھی ہو سکتی ہے اگلے جو دو point بہت important ہے اور وہ یہ ہے کہ تتو ہے کیا چیز تتو اور ایک چیز جو لگ جاتا ہوں ساتھ میں یوگک یوگک کے لیے کوئی بھی یوگک ہو کوئی بھی کمپاؤنڈ ہو جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چاڑنے کہے گی ہو کوئی ریاکشن نہیں ہوا اس کے ساتھ تب تک اس کے بھی oxycran sankya ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے zero چار چیزیں بہت important ہے کہ oxycran sankya کیا ہوتی ہے power of iron یعنی جو گھات ہوتی ہے کسی بھی یوگک کسی بھی تتو کے اوپر وہی چیز کیا کہہ کیا آپ کی oxycran sankya دوسری important چیز کہ یہ چیز positive بھی ہو سکتی ہے یہ چیز negative بھی ہو سکتی ہے تیسری important چیز کہ کوئی بھی تتو ہے اپنی مو لاؤستہ میں اپنی بلکل سادھانا اوستہ میں تو اس کے oxycran sankya کیتنی ہوگی zero چوتی چیز کیا ہے کہ جو بھی کوئی یوگک ہے کوئی compound ہے تو اس کے oxycran sankya کیا ہوگی zero کب تک جب تک اس کے ساتھ کوئی چھے چار نہیں کی گئی دوسری چیز کہ کچھ ایک ایسے important ہے ان کو آپ لوگ یاد ہیڈروجین کی جو oxycran sankya ہوتی ہے پلس ون ایک چیز جو یاد رکھنا کہ oxygen جو ہے oxycran sankya وہ ہے minus 2 potassium اس کی پلس ون sodium اس کی پلس ون اور ایک ہوتا ہے سائن ایس کی ہوتی ہے minus 1 اب اتنے ہی یاد کروائی میں نے کیونکہ جتنے زیادہ تر انہیں چیز سے related ہوتی ہر چیز ان سے related زیادہ ہوتی تو یہ جو چیز ہیں hydrogen oxygen potassium sodium cyanide ان کی oxycran sankya اگر آپ کو یاد ہے تو آپ کسی بھی پرکار کے یوگی کی oxycran sankya آسانی سے یاد کر سکتے اور کو important جیسے جس میں آپ ڈال یوگی کے بارے میں پوچھا جاتا اور ان کی oxycran sankya کیا ہوتی کتنی ہے ان کو نکال نہ سکھا دوں گا لیکن important کہ پہلے آپ ان کو یاد رکھو کہ hydrogen کی جو oxidation number plus 1 oxygen کا oxidation number minus 2 potassium plus 1 sodium plus 1 cyanide minus 1 chlorine minus 1 3 4 چیزیں یاد رکھ لینا باقی کی جتنا بھی chapter ہے بہت ہی جی اور oxycran sankya کیسے نکالتے ہیں اس کو میں بتا دوں تھوڑا سا دیکھو اب دیکھو میرے بات پہلا لے لیتے ہیں ہم لوگ H2 SO4 میں سل پر کی oxycran sankya یہ پوچھتا exam میں ایسا کوئن بھی compound دے گا اس کے بارے پوچھ لے گا کہ یہ جو پورا compound ہے H2 SO4 تو اس کے اندر سل پر کی oxycran sankya کتنی یہ چیز important ہے دیکھو اب کیسے نکالتے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا کہ کوئی بھی یوگی ہے کیا اس کے اوپر کوئی گھات ہے پہلو تو یہ دیکھو آپ کو دیکھ رہا ہے کچھ اوپر کچھ ہے میرے کو تو نہیں دیکھ رہا اور ایک چل میں کچھ نہیں ہے تو H2 SO4 ایک کتنی ہوتی ہے ہمیشہ جیرو یہاں پہ ہمیں دیکھ رہا کہ کوئی اوکسکران سنکھ نہیں ہے تو سب سے پہلا کام تو کیا کرنا ہے کہ H2 SO4 اس کو کر دیجئے آپ equal جیرو کے پہلا کام تو یہ کر دو کہ H2 SO4 کس کے برابر جیرو کے اب دیکھو آگے کیا کرنا ہے Hydrogen دیجئے ایسے کیسے پلس ہر ایک کے بیچ میں آپ جوڑتے جائیے اب بات آتی Oxygen کی تو Oxygen کے لئے Oxygen کی کتنی ہے مائنس دو اور انو کتنے ہیں چار کر دیجئے گنا اور برابر میں کیا پارے جیرو اتنا کیلئے رہے ہم نے اتنا کیا ہے کہ Hydrogen کی Oxygen کیا کو رکھا اور Hydrogen کی جتنے بھی انو ہے اس کو کر دیا ان سے گنا پلس سل پر کے تو ہمیں پوچھ رہے تو سل پر کو رکھ لیا ایسے کیا پھر سے پلس اور ساتھ میں Oxygen کی ہمیں Oxygen کیا پتا مائنس دو اور انو کتنے ہے چار تو چار سے کر دیا گنا برابر میں کتنا ہمارے پاس جیرو اب دیکھو آگے دو کو پلس ایک سے گنا کیا کیا گیا دو پلس ایس پلس اب یہاں پہ کیا آئے جب آپ چار کو اور مائنس دو کو گنا کرتے تو کیا آئے گا ساتھ ساتھ مائنس آٹھ کیا آئے 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 پوزیٹیو کا آٹھ اور پلس کا دو اگر ادھر جائے گا مائنس کا دو اور تو ایس کے لئے سنکیہ جو آگئی کتنے آگئی پلس چھے تو سلپر کی جو اکسیگرن سنکیہ وہ کتنے آگئی پلس چھے کوئی بھی کمپاؤنٹ آپ کو دیا گیا پہلا کام تو یہ کہ جی کہ اس کے گھات میں اس کے اوپر میں کچھ آپ کو دکھ رہا تو ٹھیک اگر نہیں دکھ رہا تو اس کمپاؤنٹ کو رکھ لیجی جی رو کے برابر دوسرا کام کیا کرنا کہ سلپر کی تو اگر ہم سے پوچھ رہے تو 4 سے کر دیا گناہ برابر 0 2 پلس 1 2 ہے پلس s آ جائے گا اور اس کو لوگ گناہ کریں گے کیا مائنس 8 برابر میں 0 s کو رکھ لیے ادھر اور ادھر لے گئے اور باقی تو آج مائنس 8 وہ تو ہو گیا positive اور جو پلس 2 ہے تو 8 میں سے 2 برابر برابر پلس چھے تو سلپر کی جو اکسی کرن سن کیا کتنے آگئی پلس چھے یہ ہے پہلا ٹائپ آپ ایک ٹائپ کر سکتے تو یہ جو ہے ٹائپ نمبر 1 اگر یہ ہی پر ایک چھوٹ اگر ایک چیز کر دے کہ H2 SO4 اوپر میں دکھا دے مائنس اوپر میں دکھا دے آپ مائنس یہ کمپاؤنڈ میں آپ دکھ رہا کہ مائنس ہے یعنی اب برابر 0 نہیں رکھنا آپ برابر کیا رکھنا آپ مائنس 1 پھر آگے آپ سول کر لینا کرتے اگلا کیونس اس ہی ٹائپ کا پہلے آپ لوگ چاہو تو اس کو لکھ ٹائپ نمبر دو سیکنڈ ٹائپ کیا دیکھو اب یہ ہی سیم تو سیم ایس 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 میں پوچھے گا آپ سل پر کی اوکس سنکیا کے بارے میں انتر اتنا رہے گا کہ آپ کمپاؤنڈ پر آپ کو دے دیا گیا ہے مائنس دو ایس دو ایس 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 اور اب پوچھ رہا کی سل پر کی اوکس ایس سنکیا کتنی ہوگی اب کتنا کچھ نہیں کرنا صد سے بات اگر پہلے جیرو ہوتا تو ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ایس 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 کو برابر رکھ دیا تھا کس کے جیرو لیکن اب جیرو نہیں رکھ سکتے کیوں کیونکہ اب ہمیں دیکھ رہا کہ اوپر اس پورے کمپاؤنٹ کی جو اکسی کرنا سنکیا ہے وہ کتنی ہے مائنس دو کتنی ہے مائنس دو اب آگے کی پروس اس ویسے کی ویسے ہائیڈوزن پلس ون دو انو ہے تو کر دیا دو سے گنا پلس ایس کی پوچھ ہی رہا ہے پلس اوکشن کی ہوتی ہے مائنس دو اور چار انو گنا اور برابر میں کیا ہے مائنس دو آسان ہے ٹھیک ادھر آ جائے گا دو پلس ایس یہ مائنس آٹ ایس 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 پہلے سے ہے یہ اور جائے گا تو ایک اور مائنس دو آپ لوگ سولو کرو گے تو کیا جائے گا پلس کا چار تو اب اس کنڈیسن میں جو سلپر کی اوکس مائنس دو تو اس کنڈیسن میں مائنس دو رکھ لیا اور دیرے دیرے سول کیا سلپر کی اب اوکس ایس کمپاؤنڈ میں کیا گئی پلس چار یہ ہے آپ کا ٹائپ دو اس کو لکھ لیجئے نمبر تین جو اگلا ٹائپ ہے اس کو کرتے ہیں دیکھو اگلا اگلا جو ٹائپ ہے وہ ہے آپ کا کی ٹو سی آر ٹو او سی میں سی آر کی اوکس کرن سنکیا اتنا سا دیکھنا ہے ٹائپ سی آر ٹو او سی او سی سی آر کی او سنکیا پہلا کام وہ ہی کر نا ہے کہ اگر اوپر کچھ نہیں دیکھ رہ تو اس پورے کمپاؤنڈ کو کیا کرنا ہے برابر رکھ دو آپ جی رو کے اتنا تو کر سکتے چلی اب دکھت ہے کہ یہاں پہ پہلے جو سی 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 پلس سی آر آگے